پاکستان میں دھارمک اور سیاسی سنگٹھن تحریک اے لبائک کے نیتا خادم حسین رزوی کا چوان سال کی عمر میں ندھن ہو گیا ہے ان کے پریوار کے مطابق وہ کچھ دنوں سے بیمار جل رہے تھے وہ پاکستان میں طاقتور ہو رہے عیش نندہ آندولن کے چرچت نیتا تھے حال ہی میں ان کے ہزاروں سمرتکوں نے فرانس کے خلاف کئی بڑے دھرنے دیئے تھے لیکن ان کے بارے میں کچھ سال پہلے تک بہت زیادہ معلوم نہیں تھا پھر نومبر دوہزار سترہ میں انہوں نے ایک ریلی کا نیت رتو کرتے ہوئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیچ فیض آباد میں دھرنا دیا تین سال بعد نومبر دوہزار بیس میں ایک بار پھر ان کی پارٹی کے کارکلتاؤں نے اسی جگہ پر دھرنا دیا تھا جو سرکار کے ساتھ ایک سمجھوتے کے بعد ختم ہوا لاہور کی ایک مسجد کے اس چوان سال کی عمر کے مولوی نے اصلی پہچان نومبر دوہزار سترہ میں اسلام آباد کے فیض آباد چوک پر عیش نندہ قانون میں بدلاو کے خلاف دھرنا دے کر حاصل کی تھی ان کا یہ دھرنا لمبا لیکن کامیاب رہا اس سے پہلے وہ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو دی گئی موت کی سزا کے معاملے میں بھی کافی سکریے رہے تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنی دھار میں گتویدھیوں کو سیاسی رنگ دیا بریلوی ویچار دھارہ کو ماننے والے خادم حسین رزوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے بندوبستی ویبھاگ سے نکال دیا گیا تھا جس کے بعد ستمبر دوہزار سترہ میں انہوں نے تحریک اللبیک کی بنیاد رکھی اسی سال ستمبر میں لاہور کی نیشنل اسیمبلی کی سیٹ ایک سو بیس پر ہوئے اپچناو میں ان کی پارٹی نے سات ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا وشے شگیوں کے مطابق ممتاز قادری کو فانسی دیے جانے کے بعد سے بریلوی طبقے کے پرمپرہ وادیوں نے راجنیت میں ادھک سکری بھومی کا نبھانی شروع کی ہے لیکن پاکستان میں دوہزار بارہ کے بعد سے بریلوی اور دیوبندی طبقے کے لوگوں کے بیچ ویواد بڑھا ہے اور سامودائک ہنسہ بھی دیکھی گئی ہے خادم حسین رزوی کو سال دوہزار سترہ کے ویرودھ پردرشنوں میں سننی سنگٹھنوں کا بھی سمرتھن پرابت تھا پور پردھان منتری شاہد خاکان ابباسی کی سرکار میں فیضاباد دھرنے کو لے کر یہ رائے تھی کہ پردرشنکاریوں کو کسی نہ کسی طرح سے سینہ کا سمرتھن پرابت تھا پردرشنوں کے انت میں رینجرز کو پردرشنکاریوں کے بیچ پیسے ماتتے ہوئے دیکھا گیا تھا جسے اسی سندرب میں دیکھا جاتا ہے وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ خادم حسین رزوی کو بھلے ہی سینہ کا سمرتھن پرابت ہو یا نہ ہو لیکن یہ صاف تھا کہ پرمپرہ وادیوں کے ایک طبقے میں ان کا کافی پربھاو ہے جو سڑکوں پر ہوئے پردرشنوں میں دکھا بھی تھا وہیں ان کے پرانے بھاشنوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اور ان کی پارٹی کے ورشتھنے تھا جس قسم کی زبان فوج اور عدالت کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ انہیں اپنی طاقت پر حد سے زیادہ بھروسہ ہو گیا ہے ویل چیئر پر سیمت ہونے کے باوجود خادم حسین رزوی پاکستان میں عیش نندہ قانون کے ایک بڑے سمرتھک بن کر سامنے آئے تھے وہ اس قانون کے غلط استعمال کے آروپوں کو خارج کرتے رہے تھے ان کے بھاشر بھی کافی سکت ہوتے تھے پاکستانی میڈیا میں انہیں کوریج نہیں ملی تو انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا اردو اور انگریزی میں ان کی ویب سائٹ بنائی گئی اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے کئی اکاؤنٹ بنائے گئے وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا چوکیدار کہا کرتے تھے تحریک کے پروقتہ اجاز اشرفی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ خادم حسین رزوی کا سممندھ پاکستان کے ایٹک زیلے سے تھا وہ حافظ اے قرآن ہونے کے علاوہ حدیث کے بھی جانکار تھے وہ فارسی بھاشا کے بھی اچھے گیاتا تھے ان کے دو بیٹے بھی الگ الگ پردرشنوں میں شامل رہے ہیں وہ ایک سڑک حادثے میں گھائل ہونے کے بعد وکلانگ ہو گئے تھے اور بینہ سہارے کے نہیں چل سکتے تھے ان کا جنم 22 جون 1986 کو ایٹک زیلے کے نکہ توت میں حاجی لال خان کے گھر ہوا تھا انہوں نے جھیلم اور دانہ کے دھارمک مدرسوں سے قرآن کی پڑھائی پوری کی اور پھر لاہور میں جامیہ نظامیہ رزویہ میں آگے کی پڑھائی پوری کی ان پر کئی الگ الگ ماملوں میں آروب بھی لگائے گئے ایجاز اشرفی کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے ماملوں کی سنکھیا یاد نہیں ہے جنوری 2017 میں بھی انہوں نے ایش نندہ کے قانون کے سمرتھن میں لاہور میں ایک ریلی نکالی تھی جس پر پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا مولانا رزوی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا پنجاب کی سرکار نے انہیں اب بھی فورت شیڈیول میں رکھا ہوا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی یادراؤں کے بارے میں پولیس کو پہلے ہی بتانا ہوتا تھا آئی ایس آئی کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ خادم حسین رزوی کی اپنے سے اونچے اہدے والوں کے سامنے گگھی بندی رہتی تھی اور اپنے ادھی نستوں کے ساتھ وہ بدتمیزی سے پیش آتے تھے خادم حسین رزوی کو اپنی گتویدھیوں کے لیے دھن کہاں سے ملتا تھا یہ معلوم نہیں ہے لیکن اسلام آباد دھرنے کے دوران انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگیات لوگ لاکھوں روپے انہیں بھیج رہے ہیں اس سے پہلے کیے گئے دھرنوں کے دوران ایسی جانکاریاں بھی تھیں کہ واتس ایپ پر ایک نمبر سرکولیٹ ہو رہا تھا جس کے ساتھ دیئے گئے سندیش میں کہا گیا تھا کہ یدی کسی کارکلتہ کو دھرنے کے دوران کسی طرح کی دکت آئے جیسے موبائل میں بیلینس کھانے پینے کی ضرورت تو اس نمبر پر سمپر کیا جا سکتا ہے اس سے لگتا ہے کہ انہیں پاکستان اور بہاری دیشوں سے فنڈ مل رہا تھا خادم حسین رزوی کی کڑوی ٹپڑیوں کا نشانہ محض ستہ دھاری ہی نہیں بلکہ ساماجک کارکلتہ دیونگت عبدالسطار ایدھی جیسے لوگ بھی رہے تھے وہ اپنی سبھاؤں میں پتلکاروں اور خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی کٹھورتہ سے سمبودھت کرتے رہے ہیں وہ ایسے دعوے بھی کرتے تھے جنہیں پورا کرنا شاید ناممکن ہو ایسا ہی ایک بیان انہوں نے کراچی میں دیا تھا کہ اگر ان کے پاس پرماڑو بم ہوتا تو وہ ہالینڈ کو پیغمبر کا کارٹون بنانے کا مقابلہ آئوجد کرنے سے پہلے ہی پوری طرح برباد کر دیتے حال کے دنوں میں بھی ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر گھوم رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایٹم بم کو باہر نکال کر استعمال کرو ویل چیئر پر رہنے والے خادم حسین رزوی بریلوی وچارک تھے اور پاکستان میں انہیں بریلوی راجنیتی کا نیا چہرہ مانا جا رہا تھا پرمپرہ وادی بریلوی سمودائے میں انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی تھی اور ان کے کہنے پر لوگ سڑکوں پر اترنے کو تیار تھے بھارتی اپ مہادویپ میں سنی مسلمان عام طور پر دو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں دیوبندی اور بریلوی دونوں ہی نام اتر پردیش کے دو شہروں دیوبند اور بریلی کے نام پر ہیں دراصل بیسویں صدی کی شروعات میں دو دھارمک نیتہ مولانا اشرف علی تھانوی اور احمد رزا خان بریلوی نے اسلامی قانون کی الگ الگ ویاکھیا کی اشرف علی تھانوی کا سمندھ دارالعلوم دیوبند مدلسہ سے تھا جبکہ آلہ حضرت احمد رزا خان بریلوی کا سمندھ بریلی سے تھا بریلوی وچاردھارہ کے لوگ آلہ حضرت رزا خان بریلوی کے بتائے ہوئے طریقے کو زیادہ صحیح مانتے ہیں بریلی میں آلہ حضرت رزا خان کی مزار ہے جو بریلوی وچاردھارہ کے ماننے والوں کے لیے ایک بڑا کیندھ ہے بریلوی اس بات کو مانتے ہیں کہ پیغمبر محمد سب کچھ جانتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بھی اور جو نہیں دکھتا ہے وہ بھی وہ ہر جگہ موجود ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں بریلوی صوفی اسلام کے انویائی ہیں اور ان کے یہاں صوفی مزاروں کو کافی مہت و پرابت ہے